شروعات بڑی خبر کے ساتھ دو دن سے دلی انسیار میں ہو رہی بارش نے لوگوں کی پریشانیوں کو بڑھا دیا ہے لوگوں کو گھروں سے نکلنا ان کا مشکل ہو گیا ہے جگہ جگہ وارٹر لاؤگنگ اور ٹریفک جام کی سمسیہ سے لوگوں کو جوجنا پڑ رہا ہے کہیں پر سڑک دھنس رہی ہے تو کہیں پر مکان گر رہے ہیں وہیں لوگوں کے گھروں میں بھی پانی گھسا ہے جس سے لوگ کافی پریشان ہیں دلی نویڈا گریٹر نویڈا اور گازیاباد کے سجل بھراو سڑکیں دھنسنے ٹریفک جام جام میں فسی گاڑیوں اور دیوار گرنے کی تصویریں سامنے آ رہی ہیں کل ملا کر کہیں تو دو دن سے دلی انسیار میں ہو رہی بارش لوگوں کے لیے مصیبت برسا رہی ہے تین تصویریں اس وقت آپ کی ٹی وی سکرین پر ہیں جہاں بارش سے ایک طرف دیوار گر گئی وہیں دوسری تصویر میں آپ صاف طور پر دیکھ سکتے ہیں کہ کس طریقے سے بارش کا پانی اب گھروں میں گھسرا شروع ہو گیا ہے لوگ اس سے بچنے کے نئے نئے طریقے خوج رہے ہیں تیسری تصویر جہاں بارش کی وجہ سے ٹریفک جام ہے صبح ڈیوٹی جانے والوں کو شام کو گھر آنے والوں کو خاصی دکتوں کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے دلی میں دو دن سے رک رک کر بارش نے مصیبتوں کا پہاڑ کھڑا کر دیا ہے جل بھراو کی وجہ سے دلی کی رفتار پر بانو بریک لگ گیا ہو جل بھراو کی وجہ سے کئی راستے ٹھپ ہو گئے ہیں پلاتپور انڈرپاس میں بھی کئی فٹ پانی بھرا ہوا ہے حالات یہ ہے کہ لوگوں کو ایک طرف سے دوسری طرف جانے کے لیے بیلگاڑی کا سہارا لینا پڑ رہا ہے دلی کی یہ تصویریں دلی کو پیریس برانے کے ان تمام دعووں کی کلے ہی کھولتی نظر آتی ہیں ایک بار پھر بریک لاتپور انڈرپاس میں بھرا پانی دلی کو پیریس بنانے کے دعووں کی پول کھولی لوگوں کو انڈرپاس پار کرنے کے لیے چلی بیل گاڑیاں دلی کو شرم سار کرتی تصویریں دلی میں جب بھی بارش ہوتی ہے آفت ساتھ میں آتی ہے سبح سے ہو روی بارش کے بعد بریک لاتپور انڈرپاس میں تین سے چار فیٹ تک پانی بھر گیا جس کی وجہ سے یہاں سے نکلنے والی گاڑیوں کو بڑی مسیبت کا سامنا کرنا پڑا گاڑیوں میں پانی بھر جانے کی وجہ سے کئی گاڑیاں انڈرپاس میں ہی خراب ہو گئیں جنہیں دھککہ مار کر بڑی مشکل سے باہر نکالا گیا تصویریں دیکھ کر بڑی حیرانی ہوتی ہیں یہ دلی کی تصویریں ہیں جہاں پانی بھرنے کی وجہ سے گاڑیوں کی آواجاہی بند ہو گئی تصویروں میں آپ ایک بھینسا گاڑی کو دیکھ سکتے ہیں جس کے اوپر بیٹھ کر لوگ انڈرپاس کو پار کر رہی ہیں یہاں تک کہ لوگ اپنی موٹر سائیکلوں کو بھی بیل گاڑی سے پار کر آ رہی ہیں جس سے ان کی گاڑیاں خراب نہ ہوں اور اس موقع کا فائدہ بھینسا بگی چلانے والا اٹھا رہا ہے جو لوگوں سے موٹر سائیکل پار کرانے کے پچاس روپے تک لے رہا ہے جس سے گاڑی آنے جانے بہت بڑی دکھت آتی ہے جب بھی بند ہو جانے گاڑی ہمیں پروڑم آتی ہے مجھے گاڑی لینے پڑی یہ ہے مجھے کام کرنا پڑا کہ یہاں کی سمجھ سے حل ہو نہیں ہے کافی ٹائم کے کافی ٹائم کے کافی سالے بھی ہو گئے مہینے کے سالوں تک ہو گئے بڑی پروڑم ہے یہاں دی ابھی تک دیکھو سر اکتنا پانی بھرا ہوا ہے کہ لوگ کافی پریشان ہو رہے ہیں آنے جانے والے بھی دکھت میں ہیں سب لوگ پریشان ہیں اس طرح کا نظارہ صرف یہی نہیں بلکہ ایم بی روٹ پر کئی جگہ بھاری جل بھراف دیکھنے کو ملا انڈر پاس کو فلحال پوری طرح بند کر دیا گیا ہے جس کی وجہ سے ایم بی روٹ پر لمبا جام لگا ہوا ہے لوگ جہاں تہاں فسے نظر آئے بدرپور سے آشرم کی طرف جانے والا راستہ ہو یا بدرپور سے مہرولی کی اور جانے والا ہر راستہ لمبے جام سے نظر آیا ہر جگہ وہانوں کی لمبی لمبی کتاری نظر آئیں مانو یوں لگا کہ دلی تھم گئی ہو لوگ آفیس نہیں جا پا رہے گاڑیوں سے دور پیرل تک راستہ پار نہیں کر پا رہے گھٹنے سو پرو پانی ہے گاڑی بھائی کو ایک تو دو بھی جاری ہے ساری ساری ہاں 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 ہمیں آج ہادی ایک دو گھو اور یہ پیدل پھرل لوگ دکل رہے ہیں پھولیا سے اور یہ ہر سال کا یہی ہے ہر سال کا ڈرامہ ہی ہے ہر بارش میں ہر سال کا ڈرامہ یہی ہے یہ ہونکھ لالکوانج پھولا نظرہ جڑ رہے ہیں جو بھی اسکول کولیج کے بچے ہیں ایک بھی نہیں جاتے جب بھی پھولیا میں پانی بھر جاتا ہے میرا گاڑی دہری کھڑا رہتا ہے اور سارے پرس میرے کو تنگ کرتے ہیں بارش سے پہلے MCD ہو یا دلی سرکار دونوں نے بڑے بڑے دعوے کیے لیکن مونسون کی شروعاتی بارش میں ہی سرکاری سیوک ایجنسیوں کے سارے دعوے بارش کے پانی میں بہ گئے بارش کے بعد جگہ جگہ جل بھراب اور ٹرافک جام نے MCD اور دلی سرکار کے دعووں کے پول کھول دی ٹوٹل نیوز کے لیے دلی سے راکیش سونے کی ریپورٹ بارش کے چلتے گازیاباد کے وسندرہ میں سڑک دھنسنے سے جہاں تیس فیٹ گہرا گڑھا ہو گیا تھا تو وہیں سڑک کے پاس بنی تین امارتوں کو خالی کروا دیا گیا تھا سڑک دھنسنے کے چلتے جہاں اسی فلیٹ خالی کروایا گیا تو وہیں چوبیس گھنٹے بعد بھی اسی فلیٹ کے لوگ بارش کے اندر سڑک پر سمیہ کٹنے کو مجبور ہیں گازیاباد کے وسندرہ علاقے کے اندر کل سڑک دھنسی تھی جس کے چلتے تین امارتے کو خالی کریا گیا تھا قریب اسی ایسے فلیٹ تھے جن کے پلیٹوں کو خالی کرا کر لوگوں کو بہار بھیجا گیا تھا حالانکہ جو سڑک دھنسی تھی وہاں پر جو سڑک بھرنے کا جو کام ہے وہ حالانکہ شروع کر دیا گیا ہے لیکن یہ سڑک دھنسنے کے چلتے جو آس پاس کی سوسائیٹیز ہی ان سوسائیٹیز کے قریب اسی ایسے فلیٹ تھے ان فلیٹ کو خالی کریا گیا تھا جس کے چلتے لوگ کل سے ہی اپنے جو فلیٹ ہیں ان کے بھار کھڑے ہوئے ہیں آپ دیکھ پائیں گے کہ بارش بھی ہو رہی ہے اور اسی بارش میں چھتری کا سارا یہ جو لوگ ہے وہ یہاں پر کھڑے ہوئے ہیں ان لوگوں کا یہ کہنا ہے کہ کل سے ہی ان کے فلیٹ جو ہے وہ precaution کے دور پر کہا تھا کہ آپ اپنے گھروں سے بھار نکر لیجئے اس کے بات سے یہ لوگ بھار ہیں 24 گھروں سے بھی زیادہ کا سامنے بیٹ چکا ہے لیکن لوگ اپنے گھروں کے بار ہیں بارش بھو رہی ہیں بات کرتے ہیں سر آپ کل جس طرح سے خالی کرائے گئے تھے فلیٹ تو کیا ابھی بھی آپ لوگ جانے رہے ہیں کیا آپ precautions کے چل کے ابھی بھار کھڑے ہوئے ہیں آپ precautions کے چل کے ابھی بھار کھڑے ہوئے ہیں بھار کھڑے ہیں یہاں پر پساشن میں کوئی بھی آتنی نہیں ہے جس نے ہم کوئی اسورنس کیا ہو کہ ہم کو کب اپنے گھر کے اندر شیف کرنا ہے کبھی کام کمپیٹ ہوگا تو ابھی ہمیں صرف ایک precaution کیونکہ ہم بچوں کی لائس کو پر رسپ نہیں لے گا میڈم کل بھی آپ ہمیں یہی پہ ملے تھے آپ کا بھی گھر آیاں پر تو کیا پساشن میں طرف سے کوئی آپ لوگوں کے پاس آیا آپ لوگوں کو کہا گیا کہ آپ جیسے بارش بھو رہی ہیں تو کئی اور شیف کریں گے کسی نے آپ سے کوئی بات کیایا ہے ہم سب یہیں اپنے بڑے چکتے ہیں یا یہی کئی روکے ہوئے لیکن ان کے ہاں میں کتنے دے رکھیں گے کیونکہ یہاں پانی ہے لائیٹ ہے تو کس کے یہاں پانی ساہاں کتنے لوگوں جائیں گے کس کے پانی کی بھی تو دکھت ہوئی ہے لائیٹھت ہوئی لیکنے دل بھی نہیں مان رہا ہے سارے جنگی بھر کی جب آپ ہماری دل بھی نہیں مان رہا ہے بار بار یہ لگ رہا ہے کہ دیکھ کے آئے کی کیا ہوا کتنا کر رہا ہے کتنا کام ہو جائے سب ایسے ہی ہے بٹی بھری جاری ہے چھوڑا کانکریٹ وغیرے ڈالا جاتا ہے چھوڑا بھری تھی آل ہوگا ہے بارش ہو رہی ہے آپ لوگ شکری لیے بھی کھڑے ہیں تو کیا لگ رہا ہے کہ پیسہ بھی خرچ کیا گھر بھی خریدہ لیکن ایسی ستیلکپن ہو جاتی ہے کہ آپ لوگوں کو باہر آنا پڑ رہا بارش پہ کڑا ہونا پڑ رہا ہے آپ کیا کر سکتے ہیں بارش پہ کھڑا ہوں گے تو دیکھ رہا ہے ہم کیا ہو رہا ہے کیا نہیں ہو رہا ہے ہم کو تسلیل تسلیل دے رہے ہیں ہم نے لگے ہیں لوگوں کے فون آ رہے ہیں کیا ہو رہا ہے سب سب لگے پڑے ہوئے ہیں ساری فیمیلیے لگی پڑے ہوئی ہیں ہم ہو گئے پیچھے چوبیس گھنٹے سے بھی زیادہ کا سمیں بیٹھ چکا ہے لیکن ابھی بھی جس طریقے سے آپ کو دکھایا کہ جو کام ہے سڑک بھرنے کا وہ یہاں پر جاری ہے لیکن پریشانی ان لوگوں کے لیے جو آس پاس کی سوسائٹی میں رہتے ہیں یہ وارتہ لوگ سوسائٹی ہے جہاں کے جو سڑک کنارے جو ونگز آمدیک ہے ان ونگز کو خالی کرایا گیا تھا چوبیس گھنٹے سے زیادہ کا سمیں بیٹھ چکا ہے سانی لوگوں کا کہنا ہے کہ وہ اپنے گھروں کے بھار ہے لیکن پریشانی ان لوگوں کے لیے کوئی سود نہیں لے رہا ہے کوئی سوبیدہ نہیں دے رہا ہے کہ اگر وہ لوگ اپنے گھروں سے بھار ہے تو کئی اور شفٹ کر سکے اپنے رشتداروں کا ہی سارا یہ لوگ لے رہے ہیں ساتھی بارش میں چھتیاں لے کر بار بار آ کر دیکھتے ہیں کہ جب کام پورا ہو جائے ان لوگوں کو لگے کہ اب جو سڑک ہے وہ مضبوط ہوگی ہے خوب جا کر یہ لوگ اپنے گھروں میں شفٹ ہوں گے کیامرمین یوگی کے ساتھ جتن شرما ٹوٹالیوز گازیاباد گازیاباد کے وزندھرا میں کل سڑک دھنسنے سے جہاں آس پاس کی سوسائیٹی کو خالی کروایا گیا جہاں لوگوں کو بارش کے چلتے گھروں سے باہر نکال دیا گیا گازیاباد کی وارتہ لوگ سوسائیٹی وہی سوسائیٹی ہے جس میں ڈپی سی ایم بننے سے پہلے منیش سعودیہ رہا کرتے تھے سوسائیٹی کے لوگ ہر سال بارش کے مہینے میں دہشت میں رہتے ہیں ہر سال بارش میں سڑک دھنسنے کی گھٹنا یہاں پر ہوتی ہے لیکن پرشاہسن کوئی کاروائی نہیں کرتا گازیاباد میں سڑک دھنسنے کی جو گھٹنا سامنے آئی تھی جس کے بعد پولیس بیلڈر کے خواب کو کاروائی کری رہی ہے لیکن سانیے لوگ بھی پرشاہسن سے کئی بار اس پوری گھٹنا کے بارے میں یعنی کی یوں کہے جو بیلڈر کا بجیک چل رہا ہے اس کے دوارہ جو جو لہ پرگوائی علاقے میں کی جا رہی اس کے گھر آپ شکایت کر چکے تو سانیے لوگ ہمارے جاتے ہیں آپ سے جانا چاہونا کہ بارش پچھلے دنوں سے کافی ہو رہی ہے تو کس طریقے کی پریشانی یہاں پر ہوتی ہے آپ لوگوں کو اور آپ کی سرینے سے شکایت پرشاہشن کو کرتے آ رہے ہیں یہ پچھلے پانچ سال سے گھڑا ہو رہا ہے یہ بالا جی بیلڈر کا تھا پھر کسی اور بیلڈر کو بیت دیا اس کے پرشاہشن کاریا جب بھی بارش آتی ہے اب آؤ یا پچھلی سال بھی آئی ہے ہر سال یہ ایک روڑ بیٹھ جاتی ہے اس کی ہر بار اس کی شکایت پرشاہشن سے کی جاتی ہے پرشاہشن آتا ہے لیپا پوٹی کرتا ہے ایسی کام چل جاتا ہے یہاں سوگے جب بارش چال ہوئی تا دھیرے دھیرے پانی اس گھڑے میں جانا چال ہوگا پچاس پھٹا گھڑا آئی ہے آپ دیکھو گئے یہ پچاس پھٹا گھڑا ہے یہ دھیرے دھیرے پانی جانا چال ہوگا دھیرے دھیرے اس پر سوگے بانچوں کو چھوڑنے آتے ہیں بانچوں کو پورے انسی آر میں آج سبح سے ہو رہی بارش لگاتار جاری ہے دلی سے سٹے گازی آباد کے اندرہ پورم میں سبح سے ہو رہی بارش کے کارن جل بھرا ہو کے آئے جل بھرا ہو کے کارن اندرہ پورم میں اسیت ایک پیٹرول پمپ کو بند کرنا پڑا وہاں سے زیادہ جانکاری دے رہی ہے ہماری سمادہ تا پوجہ را ٹھوڑ شہرم برسوٹی وار سے شروعی بارش کا اور اب تک جاری ہے شکروبار سبح سے بھی بارش ہو رہی ہے حالانکہ تیز بارش نہیں ہے لیکن رمچم برسات کی وجہ سے بھی خاصا اثر دکھ رہا ہے سلو ٹرافک ہو گیا ہے اور جو بیروار سے جو بارش ہو رہی تھی اس کی وجہ سے کئی جگہ جو ہے ابھی بھی پانی بھرا ہوا ہے انہی میں سے یہ پیٹرول پمپ ہے جہاں آپ دیکھ رہے ہیں اندرہ پورم کا مین پیٹرول پمپ یہ کہا جاتا ہے اور بند کیوں ہے یہ تصویروں میں صاف آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کیونکہ یہاں جس قدر پانی بھرا ہوا ہے اس کو لے کر پیٹرول پمپ کو بند رکھنا پڑا یہاں صبح چھ بجے سے تیز بارش ہو رہی تھی جس کی وجہ سے یہاں پورا پانی بھر گیا اور اب تک آپ دیکھ سکتے ہیں حالات جس کے تص بنے ہوئے ہیں پانی کو نکالنے کا جو کام ہے وہ اب تک نہیں کیا گیا ہے لاکھوں کا نقصان یہاں پر کل سے اب تک دیکھا جا سکتا ہے لوگوں کو پریشانی ہو رہے ہیں کیونکہ مین پیٹرول پمپ یہ کہا جاتا ہے بیان کل سے ہی اسی طرح کے حالات بنے ہوئے ہیں کل صبح چھ بجے سے اور اب تک جو ہے اسی طرح پیٹرول پمپ پورا پانی بھرا ہوا ہے ابھی تک بھی کوئی نکالنے کا کوئی کمپلینٹ کیا آپ نے ہم نے جیڈیے میں کمپلینٹ کری تھی لیکن ابھی تک بھی کوئی کاروائی نہیں ہوئی ہے اچھا یہ اسی بار ہوا ہے یا اب ہر سال اسی طرح کی حالات ہر سال جب بارس کا ٹیم آتا ہے تو جو ہے یہاں پہ بارس ہونے پہ تھوڑا نا سیبر پلانٹ پیچھے سیبر پلانٹوں کا پانی اوبر ہو کے ہمارے پمپ بھر جاتا ہے یہ ہر سال ایک دو بار پمپ بند کرنا پڑتا ہے کتنا نقصان بھی کل سے آپ کہہ رہے ہیں کل سے بند ہے اور اب تک ہم کھول نہیں پائیں کتنا نقصان ہوگا لیکن ابھی تک کوئی کاروائی نہیں ہوئی ہے اچھا یہ اسی بار ہوا ہے یا اب ہر سال اسی طرح کی حالات ہر سال جب بارس کا ٹیم آتا ہے تو جو ہے یہاں پہ بارس ہونے پہ تھوڑا نا سیبر پلانٹ پیچھے سیبر پلانٹ کا پانی اوبر ہو کے ہمارے پمپے بھر جاتا ہے یہ ہر سال ایک دو بار پمپ بند کرنا پڑتا ہے کتنا نقصان بھی کل سے آپ کہہ رہے ہیں کل سے بند ہے اور اب تک ہم کھول نہیں پائیں کتنا نقصان ہوگا ہزاروں لاکھوں روپیہ کا نقصان ہو چکا اور لوگوں کتنی پریشان کیونکہ مین پمپ اسے کہتے ہیں کشٹمر کو جی یہ پیٹرول ڈیجل میں اندرہ پون سینل آٹو مویل ہے اس پہ کشٹمر کو بہت دکھت ہو رہی ہے آنے جانے میں پورا روڈ پہ پانی بھر گیا پیٹرول پمپ پہ پانی بھر گیا ہے پیٹرول پمپ پہ پانی بھر گیا ہے اور اگر آپ اس روڈ پہ پیچھے تک بھی ہم جائیں گے جہاں جہاں تک نظر جا رہی ہے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ پانی وہاں وہاں تک بھرا ہوا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ گاڑیاں بھی اگر دم سائد سے ہو کر گزر رہی ہیں یہاں پہلات آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کس طرح سے یہاں اسی وجہ سے slow traffic بھی ہوگا یہاں بھی دیکھ سکتے ہیں کہ جو CNG کا یہ جو ٹیمپو ہے یہ بھی جو ٹرک ہے یہ بھی ہی سائد میں کھڑا کیا گیا ہے تو آدھا پانی میں ڈوبے ہوئے اس کے ٹائر بھی تو اتنے بورے حالات ہیں جس کو صدھارنے کے لیے بھی کوئی قدم اب تک پرشاہ سنگ کی طرف سے نہیں اٹھائے گئے ہیں تو آج دوسرا دن ہے پیٹرول پرم بند ہے سڑکو پر پانی بھرا ہوا ہے slow traffic ہے لیکن یہاں پر کچھ ضروری قدم اٹھائے جائیں اس کے لیے پرشاہ سنگ طرف سے کوئی قدم نہیں اٹھائے گیا ہے کیامرے میں ملے گی موسم ویباق کا انوان ہے کہ موسمی سسٹم کمزور پڑھنے سے اب بارش میں کمی آئے گی یعنی جل بھراو اور traffic jam جلدی ختم ہونے کی امید کی جا سکتی ہے دلے میں گروار سے لگاتار بارش ہو رہی ہے حالانکہ شکروار کو یہ تیز بارش کم ہو کر رمجھم بارش میں بدل گئی مونسون دوہزار اٹھارہ میں پہلا موقع ہے جب لمبے سمیہ تک بارش رکارڈ کی گئی دن میں ہی گھنے بادل چھائے ہوئے ہیں جس دلی کے ساتھ ساتھ نویڈا بریٹر نویڈا غازیاباد سہید آس پاس کے بھاگوں میں جم کر بارش ہوئی ہے آپ کو بتا دیں کہ دلی میں گروار کو صبح ساڑھے آٹھ بجے سے شکروار صبح ساڑھے آٹھ بجے تک آئینگر میں ایک تالیس دشم لف نو میلی میٹر لودھی روڈ پر ایک کیاون دشم لف آٹھ میلی میٹر سفدرجنگ میں پینتالیس دشم لف آٹھ میلی میٹر پالم میں سینتیس دشم لف چار میلی میٹر رکارڈ کی گئی حالانکہ شکروار کی شام سے بارش میں تھوڑی کمی آ سکتی ہے کیونکہ موسمی سسٹم کمزور پڑھنے کی سمبھاب نہ ہے حالانکہ ہلکی بارش کا سلسلہ چلتا رہے گا وہیں اب دلی پر بارش کے بعد بار کا خطرہ بھی مندرہ رہا ہے کیونکہ ہریانہ میں ہو رہی مستدھار بارش کے بعد ہتنی کن بیرات سے ایک لاکھ یوسک پانی چھوڑا گیا جو کل دیر رہا تک یمنا میں پہنچ کر دلی میں یمنا کنارے رہنے والوں کیلئے خطرہ پیدا کر سکتا ہے فلحال پرشاہ سنیز کی تیاریاں شروع کر دی ہیں لیکن اگلے چوبیس گھنٹے دلی انسی آر میں بارش اور باڑ کے ڈبل اٹاک کی وجہ سے مشکل بھرے ہو سکتے ہیں ٹوٹل نیوز کیلئے دلی سے پوجہ راتھوش شرما کی ریپورٹ